ناظرین کی ایمین میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں صابر ہوئیوں ناظرین ایک بڑی خبر جو ابھی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس کے سینر لیڈر گولانی بی آزاد نے کانگریس کے بنیادی رکنیت سے مستفیح ہونے کا اعلان کیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے تمام عہدوں سے بھی مستفیح ہونے کا اعلان کیا ہے یہ ابھی چند سیکنڈ پہلے ہمارے پاس جب خبر پہنچی تو ہم نے سوچا یہ آپ کے سامنے اس کو رو برو کرے گولانی بی آزاد جمہ کشمیر کے وزیر آلہ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ یہ یو پی اے سرکار میں کہی دفعہ اہم پورٹفولیو پر منسٹر بھی رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ کانگریس کی جو پارٹی ہے اس میں جنرل سیکٹری کے عہدے سے لے کر بہت سارے عہدوں کے انچارج بھی تھے اس کی کیا وجہ ہے کہ گولانی بی آزاد نے یہاں جو کہ اب پارٹی کے الیکشنز ہونے والے تھے اس سے پہلے ہی انہوں نے میڈیا سیکشنز میں یہ کہا کہ اپنا ایک پوسٹ کر کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ کانگریس کی بنیادی رکنیت سے مستفی ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گولانی بی آزاد یہاں دو ہزار تین سے جو یہاں پی ڈی پی اور کانگریس کی سرکار جو بنی تھی اس میں دو ہزار سات کے بعد وہ یہاں وزیرعالہ رہے تھے اور کہی بار وہ سنٹر میں یوپی سرکار میں اہم کلمدانوں کے منصر بھی رہے ہیں جہاں تک کہ جو سہت کا شعبہ وہ اسی کے پاس تھا اور جو کانگریس میں اس کی پوزیشن تھی وہ بالکل نزدیک کی پوزیشن تھی مانا جاتا تھا کہ یہ کانگریس اور راہل فیملی جو ہے ان کے خاندان کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات ہے اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ٹائم پہلے جب گلانے بھی آزاد راج سبا سے مصطفی ہو گئے تھے جب اس کی ترم ختم ہوئی تھی تو اس وقت جو ملک کے وزیرعظم ہے نرندر موڈی انہوں نے پارلیمٹ میں اس کے بڑے کسیدے کسے تھے انہوں نے ان کے بڑے تعریب کیے تھے انہوں نے ان کے جو کارنامے تھے ان کا جو کام تھا بڑا سراحہ تھا تو اس وقت جو گلانے بھی آزاد کے سبق دوش ہونے کے بعد انہوں نے پارلیمٹ میں آنسو بھی گرائے تھے تو اب کیا اس کی رجنیتی ہے اس میں کیا ہے کہ انہوں نے آج جو ان کے جو پارٹی الیکشنز ہونے والے تھے اس سے پہلے انہوں نے کیوں ریزائن دے دیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی کار فرما ہوگا سننے میں یہ بھی آیا ہے لیکن ابھی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ گلانے بھی آزاد کچھ لوگوں سے مل کر کچھ لیڈروں سے مل کر ایک نئی پارٹی کی تشکیل دے رہے ہیں لیکن اس میں کتنی صداقت ہے یہ وقت آنے پر ہی پتا چلے گا اتنا ہے کہ جمعہ کشمیر کی جو کانگریس کی جو پوزیشن ہے کانگریس کی پوزیشن یہ ہے کہ حالی میں جو گلا احمد میر تھے یہاں پردیش کانگریس کے صدر انہیں ہٹا کر یہاں وقع رسول کو صدر بنایا گیا تھا اس پر بھی یہاں بہت سارے لوگ جو ہے ناراض بھی ہوئے تھے اور کفا بھی ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے یہاں اس فیصلے کو لے کر استفاب دیا تھا آج جو یہ خبر پھیلی اچانکہ گلانے بھی آزاد نے ریزائن کیا کہ کانگریس کے جو جتنے بھی یہاں لیڈرز ہیں سینئر لیڈرز ہیں ان کے پورے بھارت میں اس وقت جو ہے ایک حلچل مچی ہوئی ہے آج اس وقت جو موضوع ہے وہ صرف گلانے بھی آزاد کو لے کر ہے کہ گلانے بھی آزاد نے اچانکہ یہ فیصلہ کیا کیا کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا پارٹی اس کو مارٹیویٹ کرتی ہے واپس کہ وہ دوبارہ اپنے پارٹی میں اس کو شمولیت کروائے یا گلانے بھی آزاد ایک نئی پارٹی تشکیل دے کر آئندہ آنے والے الیکشن میں حصہ لیں گے اس میں دیکھو اور انتظار کرو کہ پالسی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے پھر حال اتنا ہی دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ